موسیقی جیتو خواتی نوزاد السلام علیکم و علیکم السلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف محمود اور میرے ساتھ موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور آج بھی ہم نے سروں کا بہرہ بٹھانے کے لیے بلا رکھا ہے نمراہ مہرہ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا مزا آفا دینوزاد آج کا جو پروگرام ہے دوھری خوشی نے کروس کیا ہوئے پہلی خوشی یہ ہے کہ نیا سال آ چکا ہے دوہزار بائیس اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اس سال میں بہت ترقی کرے اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پیارا چینل ہے پی این اینڈ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں تھوڑے بہت کیا کہ تس ہی وہ دوانا جا رہے ہیں بلکل کوشش میری یہی ہے لیکن ہونا نہیں تو اس پیارے چینل کی آج فرس اینورٹسری ہے آج یہ ایک سال کا ہو گیا ہے سو تنزو مزاہ کی تیم کی طرف سے ہمارے پی این این کو پہلی سال گرا بہت بہت مبارک اور خوادی نوزاد ایک اور شخص کی بھی آج برتے ہے اگر میں نے اس کا ذکر نہ کیا تو اس نے مجھے بہت مارنا ہے اور وہ ہے ہماری نمرا مہرا سو آپ کو بھی سالگیرہ بہت 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 مبارے نمرا تمہاری سالگیرہ ہے آج اس خوشی کے موقع پہ ہم کےک نہیں اببا جی کی گردن کاٹیں گے کےک کی کاٹیں گے گردن کاٹنے سے ان کو درد ہوگا شہزادہ سلیل مان سنگھ آ لی جا تمہیں پتا ہے نمرا کی آج سالگیرہ ہے مجھے کیا پتا میں نے اس کا کون سا شنافتی کارٹ بنایا کیا ہو تو دا بیٹھا اینکر فارسی بولنڈیا بے وکوفو میں نے تم لوگوں کا تعریف کروانا تھا اس کے بعد بات شروع ہونی تھی بہت ہی کالی ہے بھئی آپ لوگوں کو بادشاہ ہی کالا پہ ہے تو خواتین اوزاد کیونکہ آج کا شو بہت سپیشل ہے اس لیے مغلے آزم اور شہزادہ سلیل کے ساتھ ہم نے مان سنگھ کو بھی بلا رکھا بہت شکریہ مان سنگھ کی گلی پوری سلطنت میں چراغہ کیے جائیں پوری سلطنت میں شادیانیں بجائے جائیں پھول نچھاور کیے جائیں اور پوری سلطنت کو دلہن کی طرح سجا دیا جائیں اب آجی سلطنت میں دلہن بن جانا ہے پھر تاڑا دلہ بن ننو دیل کرنا ہے تو آڈی میری جانگ ہو جانی میں تا انداز یار ایسے گالدی لڑائی رہن دی یہ میں انہوں چنگا پلا کہیں ڈا بیٹا تیری امی یہ میں انہوں کہیں ڈا نہیں اب آجی میں انہوں چنگی لگ گنڈے ہی یار میرا لیدہ مسئلہ تیرا لیدہ مسئلہ جاؤ جا کے شادیانیں بجاؤ اور جب تک شہنشاہ ہند ہیں تم صرف سڑبالہ بڑا کرو آئے تو آڈے دون دی گفتگو سنکے میرا عالم گلو چھوننو دل کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا آلی جا کہاں سے چراغاں کریں تیل بہت مہنگا ہو چکے ہیں تو کیوں نہ سمجھ لگ رہی ہیں حالانکہ خزانہ حالی تھا لیکن مان سنگھ آپ کا وفادار ہے تو ہم نے آئی ایم ایف سے ایک بار پھر کرزہ ماف کروایا کیا بات ہے مان سنگھ تھوڑا سچے رہے در کرنا لخلانت تم پھر سیم ٹو یو بادشاہ سلام اور تمہیں پتہ نہیں ہے شہزادہ انکر آگو آلم پناہ بھی کہی دا پڑا تیرا پتھر دی کولیر کا موہ وہ ارتگل گازی دی تلوار چوری کرنا لیا یہ آلم پناہ فرمائیے ہاں تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے آلم پناہ میں تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے آپ کے باقاعدہ جانے کے بعد کروں گا آج جسا ڈیزد اب بھائی جدو تا ڈیزد نہیں جوندی تے کی لینہ آنڈے ہوندی یار ایتا میں انہوں نے کیا سی آنا نارا چاد نارا بسکوٹ بھی دیا اینکر نے تو اڈی اڈی بستی کرتی ہے لگ دا ہے ابھی میری امی ہے تو خواتین ازاد آج کا چو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے بندہ زین نہیں مظہور ہوئے تے انہوں کہندہ نے سپیشل پرسن تے جی ساڈا ہوسٹ زین نہیں مظہور ہوئے تے انہوں کہندہ نے انکر پرسن مارا دل کر رہا ہے کہ تمہیں دیوار میں چنوا دیا جائے اور اس دیوار کے باہر لکھا جائے کہ یہاں کودا پھینکنا منہ ہے کیونکہ بہت سی کودا پہلا پھینکنا بلکل ٹھیک کہا جی یہ کودا ایتھے جتھے لکھے آنڈا منہ ہے وہ تھی ٹیر لگا آنڈا دیوار مت چنوا نا کیوں کیونکہ آلم پناہ نے ایک مرتبہ دیوار چنوا ہی تھی آج یہ تکر میرے نڑکوتے ہڑی ہوں خواتین ازاد وقت ہوا ہے آج کے سوپر اپیسوڈ کے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کا تعرف کروانے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہم بلا شک کہہ سکتے ہیں کہ شو بیس کا خوبصورت ترین کپل ہے اگر میہ جو ہیں وہ فلم انڈسٹری کے راجہ ہیں تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ چھوٹی سٹرین کی رانی ہے میرا اشارہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ کی بہت سی تعلیوں میں فنسٹرہ سعود اور جویریہ سعود جویریہ سعود جویریہ کو تو لے آئے لیکن آل سعود کہاں ہے اب با حضور آل سعود اس وقت سعودی عرب میں سین میں بنا رہی ہے بچوں کا پوچھ رہے ہیں وہ ہم گھر چھوڑ کریں آلی جا ہاں جی میں تو کہتا ہوں آپ بھی وہاں چلے جائیں اور سینما میں جا کے ٹکٹ بلاک کرنے کا دھندا شروع کریں آلی جا یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کیوں کیونکہ تاریخ میں ایک بندے نے سینما کی ٹکٹ بلاک کی تو وہ ایک بلک کا صدر بھی بن گیا اچھے یہ بندے نے غلط مشورہ دے کے چھترہ ضرور پہ ہوں گا ضرور ہونا تکر گالا پہ چاڑوں گے ہم نہیں ٹکٹ بلاک کریں گے کیوں کیونکہ ہمارا موں بلاک ہو جائے گا اب بھاجان ایزی ہوکے ٹکٹیں بلاک کیجئے اس سے زیادہ موں کیا بلاک ہوگا ساتھ بھائی جو میریہ welcome to our show پہلی سالگیرہ ہے ہمارے PNN کی کیا کہیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو PNN کو بہت بہت مبارک ہو اور بڑا اچھا show ہے اب بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور معاشرہ سے آپ نے تنز و مزہ سے بھرپور کو لوگ بٹھائے میں یہ جو تیر لگایا ہے ہم really enjoy کر رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے ان کو بٹھانا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ انکو کہہ رہے تھے کہ یہ مجبوری ہے یہ جو ہے بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت اچھا show کر رہے ہیں اور واقعی یہ لوگوں نے چار چاند لگائے میں آپ کے show میں اور ماشاءاللہ جو دیتھ ہی ہے یہ بہت زبردست اور یہاں پر ہم پہلی بار آپ کے show میں آئیں شو ہماری طرح سے بہت بہت شکریہ ہم یہاں جو گیسٹ بلاتے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے سال کا آغاز ہوتا ہے آپ کا ہمارے سال نہیں ہے اسلامی سال تو نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں اور سارے دوسیاں جمع ہوتے ہیں اس دفعہ ہم لاہور میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دعائیں بھی کرتے ہیں کوئی خرچہ بھی کرتے ہیں نہیں جب سب کو بلاتے تو خرچہ تو ہو جاتا ہے جو آلم پرانے بولنے تو ان کے پاؤں کی جہاں ڈیاں اگر نئے سال کی خوشی میں آپ کا صدقہ دینے کو دل کرے تو اببا جی کا علاوہ کسی کو نہ دیجئے خبردار تم کیا سمجھتے ہو کہ آلم پرانہ صدقہ لیتے ہیں ہاں جی ویسے کو مدد کر دینا میری بتائیں کہ سعود بھائی آپ کو بھردے گفتوں دیتے ہیں سال کے آغاز میں کوئی گفت دیتے ہیں یا شو سے پہلے ہی لڑائی کرانے ہیں شروع ہم لوگ کی انیورسری ہوتی ہے 25 ڈیسیمبر 25 ڈیسیمبر کو انیورسری ہوتی ہے آپ سارے توفے کٹھے ہی تو اسی پہ دے دیتے ہیں بیٹی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے 19 ڈیسیمبر بیٹی کی سالگرہ ہوتی ہے 25 ڈیورسری ہوتی ہے دونوں آپ کباب پوتھ ہیں تو کوئی ریس تو نہیں ہوتی کہ میں نے زیادہ گفت دینے یا میں نے دینے نہیں میں ہی لیتی ہوں ہاں کوئی بیوی کہتے ہیں کہ گفت کون سے گفت بھائی میں ہوتی ہوں لے ہوتی ہوں اور یہ خود ہی شاپنگ کر کے بتا دیتی ہیں کہ وہاں پہ پہنے اتنے پیسے خرچ کرتی ہیں ماشاءاللہ سعود بھائی کے لیے جرابوں کے پیسے نہیں بھائی یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے دیکھ لیجئے انہوں نے بھی نہیں پہنے بھی اور میں نے بھی نہیں پہنے بھی جویریہ بھابی کیا گفت دیں گی سعود بھائی کو گفت تو ہماری اممہ اببہ حضور کو دیا کرتی تھی انہیں بچے نے نہ دے یہ بتائیے کہ آپ تو فلمیں بہت کم بن رہی ہیں لیکن جب فلم انڈسٹری نیروز پہ تھی اس وقت نیو ویئر آپ کو کیسے مناتے ہیں جب بھی یہاں پہ کام کیا فلم انڈسٹری میں الحمدللہ اتنا بیزی تھے سارے کہ نیو ویئرز پہ بھی کہہ رہا تھا یار دو شورٹ کر لے خطا نہیں لگا ملہا چاند رات کو بھی آگئے یار ایک سین خراب ہو گیا دب کر جائے ماشاءاللہ یہ کام کرتے رہے اب تو خیر انڈسٹری میں جو کام ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو ہم کر رہے تھے وہ مشکل کام تھا مجھے کسی نے بولا کہ یار سعود بھائی آج کل آپ کی ساری فلمیں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میں چپ رہا کہلنا کہ یار آپ خوش نہیں ہوئے میں نے کہا کیا کروں سارے ڈرامے سنیما پہ چل رہے ہیں اے دیکھو کاشی بھائی بڑے لوگ بڑیاں گلہ کیسرہ ہیپی نیوئر سیلیبریٹ کر دیں ہی اسی غریب رات نجھے ہیپی نیوئر تھے کچھ آتش بازی کر کے سوئیئے تو سوئرے پتہ لگتا ناور پہ پٹرول فیر باد گئے جیسے آپس کی بات ہے آج آپ شہزادہ سلیم ہیں شہزادہ سلیم شہزادہ سلیم شہزادہ باتیں نہیں کرو ہمارے پاس بہت کچھ ہے اگر ہم یہ ہار پیچے تینوں تو بڑی مشکل دنا میرا دیڑ درزن کے لے آ جانگے ساود بھائی جب بندے کی نی نی شادی ہوتی ہے تو ایسے ہی ڈوپتے سورج کو دیکھے بیگم سے بہت سے وعدہ کر لیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ نے کوئی ایسے وعدہ کیے اس فکت نی نی جب شادی ہوئی تھی شکر ہے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس لیے بیٹھا ہوں نہیں واقعی نہیں کوئی وعدہ نہیں کیا کیا وعدہ ہے ایسے ہی میں یہ لے کے دوں گا یہ کروں گا نہیں نہیں ہم نے تو اپنی زندگی خود ہی ساتھ شروع کی الحمدللہ اور چلتے گئے ایک دوسرے سے وعدے نہیں کیا کام کیا تازہ تازہ خاندے وعدے بالکل اس طرح ہوں دے جو میں بکار پارٹی دے منشور نہیں ہوں دے پورے ہونے نے یا نہیں ہوں منشور ویسے بھی تانو پتا ہے پارٹی دے نا الیکشن جتن تو پہلے ہی ہوں دے نے جدو الیکشن جیتے جان پھر منشور ملنگی ہو جاندے خوادین اوزاد اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کہیں مات جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا مزا ملتے ہیں خوادین اوزاد ویلکم بیک مان شہنگ جی حضور مانا لو کچھ آپ پھلے پوچھے ہیں اوہ میں تو انہوں نہیں کتھی پوچھے ہیں ایویڈیا آپ نے بھی ناد خانی سے آغاز کیا تو کیسا یہ ناد خانی سے آپ اکٹنگ میں کیسے آگئے ہیں ایچیلی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو سف پی ٹی ٹی ہوتا تھا اور ایک ہی چینل تھا آپ بھی اس وقت ہاں میرے ساتھ دوکھا ہوا تو آپ کی آنکھیں چندیاں گئی کی مجھے پتہ نہیں تھا یا آپ کی آنکھوں میں ککڑے پڑ گئے تھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اچھا اوکی جی یہاں بتا رہی تھی تو اس چینل پہ جب ہمیں جو کرنے کا موقع ملتا تھا ہم کر لیتے تھے ناتیں شروع کی تو اس وقت میں سیونتھ کلاس میں تھی تو ہمارے گروپ تھا لڑکیوں کا مینج کر لیا اس وقت میں سیونتھ کلاس میں نہیں ہم سب چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھی اور افشاہ احمد جو تھی اس کے ساتھ ہم نات پڑتے تھے بلکل اس کے بعد پھر آگے ہوتا رہا ہوتا رہا پھر جب ایکٹنگ کی آفر ہوئی نایدہ سنزایدی جو پروڈیسر تھی انہوں نے ایکٹنگ کی آفر کی تو پھر ایکٹنگ بھی کر لی صورت بھائی آپ کا جو گھرانا ہے وہ مذہبی تو ہے یہ لیکن سیاست بھی بہت کہہ رہا تعلق ہے مجھے لگا کہنے لگے ہیں پٹیالا گھرانا ہے میرے فادر جو تھے وہ پیپوس پارٹی میں دلجسپی ہے آپ کی پولٹیکس میں کرتے رہتے ہیں پولٹیکس تو دیکھیں اس ملک میں رہنا تو پولٹیکس تو کرنی ہے شو بیز ہو چاہے کرکٹ ہو پولٹیکس تو رہتے ہیں کیوں کہ کسی زمانے میں آپ نے MQM کو جوائن کیا تھا نہیں میں نے جوائن نہیں کیا تھا انہوں نے کروا لیا تھا ہاں میں اچھلی جب یہاں لاہور آئے تھا تو میں میاں صاحب کی پارٹی میں تھا جب ادھر گیا تو اس میں سب ملتے تھے زیادہ سی بات ہے جس کب جو پارٹی اوپر جا رہی تھے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہماری یہ پکنک پارٹی جو بلا لے دیکھیں شو بیز میں جتنے بھی ہے سب کو جانا پڑتا ہے اور سب کو ملنا پڑتا ہے ہمارے کسیزئی پرسنل کو ہی وہ ہے نہیں اور نہ کسی نے فائدہ لیا نہ دیا پاکستان چاہ سے ووٹر بھی Quran کارو بھائی ہیں کہ بریانی نواز شریف کو لخاؤ تو بوٹ عمران حان نباؤ ساود بھائیوار کے بندے نے ساری جھے پارٹی ہیں چندے گھڑی چھے انہیں سماری کڑھہ چھتے وہ دا لالتا ہے لیکن ساود صاحب کتنے سیاسی ہیں میں اصل بات جو ہے جو ہے جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کتنے سیاسی ہیں ہی میں تو ان کو پہلے جب شروع میں ان کو افرز ہی تو میں نے منایا کیا اب میں کہتا ہوں کہ آپ کو جینا سیاسن میں منا چاہیے تو آپ اندازہ لگا لے یہ بہت چیزیں ہی ہوتی ہیں میں جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں یہ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بولتے ہیں اور وہ چھ مہینے پانچ مہینے چار مہینے تین مہینے بعد وہ ہو جاتا ہے اچھا پہنچے ہوئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا اتنی چیزیں پتہ ہیں تو آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے ساہو تو بھائی تھے ایٹھے سیاستی نے کہ کار سبزی لیا کے اوڑا تو بچے نے کہنا نارے ماروں میں آ رہے ہیں اچھا آپ لوگ کو ایک بریکنیوز دوں ان دونوں کی شادی ارینج مہینج تھی اچھا یہ تو بتا یہ یہ کیسے ہوا یہ یار یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے لاہور سے کراچی گیا تھا آپ کو پتہ ہے میں تدری رہا ہوں تو وہاں بے ایک پرگرام تھا اس میں میری بڑی سسٹر جو شادی کا پرگرام تھا شادی کا پرگرام تھا اس میں گئے تھے تو اس میں ہوا یہ کہ میرے ساتھ ریمبو تھا میری نصیب میں وہی ہے تو میری بڑی سسٹر کی جو میری بھانجی اس نے آکے کہ کہ یہ باجی کو لڑکے اچھی آگ رہی ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا مجھے اچھی لگی تو میں نے ریمبو کو ایسے بولا دونوں نے بلیک پہنے ہوئے تھے یہ موٹی والی تھے میں نے ریمبو کوئی پیشے بیٹھے ہیں اس سے ریشتے کی بات چلی ریمبو نے اسے دیکھا تھا وہ پاگل ہو گیا وہ دیکھ اتنی ماشاءاللہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا خرابی ہے اچانک تُو کہاں سے چلا کہاں گرا جا کے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ ماشاءاللہ سے کیونکہ بہت پریشان تھے شان, مومی, ریمبو ساری جتنے ہیں وہ چارتیں میری شادی ہو جائے کیونکہ سب کی ہو گئی تھی شان رات کو بارہ بجے پہنچ گیا چلیں بھائی چلو 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 چلتے یہ سارے دوست آپ کی شادی کیوں کروا رہے تھے پیار تھا یا آپ ڈر رہے سے چاہتا ہے کہ ان کو بھی سزا ملے ہمارے ساہود بھائی جو ہیں وہ بہت ہی ذرخیص رہے ہیں تو آپ نے کیسے حمل کیا میں یہ سامنے بیٹھے ہیں سولہ سال ہو گیا مائی شادی میں نے کبھی زندگی میں نہ فون چیک ہی ہے نہ ان کو فون کر کے پوچھا ہے کہاں کب کس کے ساتھ کیوں کیونکہ جب میں شادی ہو تو ان کی فلم سے چل رہی تھی بس ہوا یہ تھا کہ جب میں شادی ہوئی تو ظاہر ہے رینج مہریش تھی تو اتنا تو جانتے تو تھے نہیں ایک دوسرے کو تو انہوں نے بس یہ کہا تھا مجھے کہ ایک چیز یاد رکھنا کہ ہم دو کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آئے بچوں کے علاوہ اگر تیسرا آیا چاہے وہ باہر والا ہو چاہے وہ گھر والا ہو تو پھر ہمارا رشتہ نہیں ٹھارتا ہے بلکل بھی نہیں بلکہ مل جاتی ہے پارٹی کیسے مل جاتی ہے ملکہ ریکارڈ لگاتے ہیں کیا ریکارڈ لگاتے ہیں پرانے گانے دیکھیں ہم سب مزا کرتے ہیں بچوں کو جب کارٹون دیکھنے کا دل کرتے ہیں تو ہم میرے فلم کے گانے لگاتے ہیں نہیں بچے کارٹون نہیں بچے پتے کیا دیکھتے ہیں ایسی میں نے بچوں کو اس دن بلائیا کہ میں نے کہا ہوں تمہارے باکت میں دکھا ہوں ایک گانا میں نے کہا ایسی میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا سعود سانگز تو گانا آیا جیسی میں نے لگا دیا اور اس میں سعود صاحب خالی شلوار پہ رہے ہیں یہ باڈی بنی ہوئی اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو میری بیٹی کہتی بھابا آپ کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تو ہم نے نے کہا بھائی بند کر دو نہیں دکھاؤ نہیں تکھاؤ بہت تھی اس لئے اینکر سنگھ سعود کے پورے ہندوستان میں سکینڈل بہت مشہور تھے اوہ کینڈ ریا جی چیدے اپنے سب تو بہت ہی مشہور تھے اچھا مینو چوپی رہن دے نہیں تیسی دو میں پہو پتر کی سنموہ وہاں دے کابل ہی رو گئے اینکر سنگھ اوہ ہاں تمیزنا گل کرے کر آلمپنا بیٹھا خورکڑے لے لیا جپیاں پاؤنا لیا یار بادشاہ سلامت ہے بادشاہ سلامت رو آیا بہی دسو یار انہوں نے پوشاگ پایا بڑی ہو جدی نہیں لے پیٹی ہوئی آلمپنا بیٹھا تو لیلا نہیں بنے آئے اچھا شود بھائی ان کی باتیں یہ بتائیے کہ جب آپ آئے تھے ایسا لگا کہ اردو فلموں کا ریوائیوال ہو گیا لیکن ایک دم پھر ٹویسٹ آیا اور پھر وہ پنجابی فلم کا کلچر آگیا یہ ٹویسٹ اتنی جلدی کیسے آگیا اردو فلم میں تو تو میں بھی تھا بابرالی بھی تھا سارے کر رہے تھے اور اچھی فلم بن رہی تھی اور پھر پنجابی فلم بنی ہیں تو کچھ تو بہت اچھی بنی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری بوری فلمیں ہوتی ہیں لیکن اچھی کلچر فلم بھی تھی ہیں اور چوڑیاں ٹائز فلم بھی تھی ہیں مجاجن نکی جی ہاں تو یہ اچھی چھی فلم بھی بن رہی تھی تھوڑا سا ہمارے جو ڈائریکٹرز تھے نا انہوں نے تھوڑا اپنا سٹائل چینج کر لیا کہ شاید ان کو آتا یہ ہی تھا ہاں یہ وجہ بھی تھی حالکہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد تھوڑا سا ان کو مجبوری میں وہ کام کرنا پڑا لیکن جو ان کو اصل آتا تھا پھر آپ لوگوں کو اس طرح آپس لے گئے بلکل بلکہ میں بتاؤں کہ ہماری جیسے پنجابی فلم ہوتی تھی اور ہوتی ہیں ہی رانجا اور یہ ابھی چل میرے پتھ جیسے آپ لوگ شیلس میں ہیں میں بلہ وجہ تو نہیں کہہ رہا نہیں 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 یہ لوگ کو لپ نہیں کہہ رہے پوری دنیا میں ہیٹ ہوئی ٹھیک ہے نا اور ایسی فلم بنتی ہیں اچھی فلم تو کسی زبان میں بھی ہو وہ ہیٹ ہوگی چاہے وہ ترکش میں ہو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں ہوں اصل میں میری وجہ سے یہ چل میرے پتھ نام رکھا ہے انہوں نے کیسے؟ میں کہ آسان ڈریکٹر کول میں کہا میں نے بھی رکھا ہوں کہا چال میرا پتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایکٹنگ کے بعد ہوسٹنگ بھی کی اور مورننگ شو بھی کیا آپ بہت زبادست کیا مورننگ شو کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا مجھے لگتا ہے کہ مورننگ شو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جب ہم ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے جو کریکٹر ہوتے ہیں فرضی کریکٹر ہوتے ہیں لیکن جب ہم مورننگ شو کرتے ہیں تو جو ہم ہیں ہم وہ ہوتے ہیں راما سے بہت زیادہ زہرہ میں فیمس سوچی سے ہوئی تھی لیکن مورننگ شو کے بعد ایک الگ ہی محبت ملی جو کہ دوسرے تبکی خواتین ہوتی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا کہ مورننگ شو کی ریٹنگ کی ریس میں بہت کچھ ایسی ایسی آپ نے اس پر یقین نہیں کیا میں نے کبھی کوئی شادیاں وادیاں آپ کو کیسا لگا یہ جو مورننگ شو میں شادیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی مورننگ شو کو بہتی ہے مورننگ شو کو اگر ریٹنگ آتی ہے تو وہ وہی کام ہوتا ہے ابھی ریٹنگ آ رہی تو تینوں بیٹھے میں نہیں آگی تو تینوں بار ہوں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہیں زیادہ شادیوں کی چھیڑ بھی عالم پناہ نہیں ڈالی تھی لیکن دکھ والی بات ہے آج ہر ٹی وی پہ شادیاں رچائی جا رہی ہیں مجھوں جی خجل ہون رہے ہیں مشہور آدمی کی بات کر رہے تھے جب مشہور آدمی باہر نکلتا ہے تو دنیا خوش ہوتی ہے میں جدو بھی نکلتا ہے ڈیڈی اس میں آپ کا قصور نہیں آپ کا چہرہ ہی ہے دیکھا یہ گیا کہ ریٹنگ کے لئے سامپوں کو بلا لیا گیا اس کے بوسے لے لیا گئے میرے شو میں نہ کبھی شادیاں ہوئی نہ میں نے کبھی رولایا لوگوں کو نہ میں نے کوئی بابے بلائے ہاں میں نے جو جانوروں کی آپ بات کریں تو میں نے پیٹ شو کیا تھا پیٹ شو میں جس جس کے پاس جو جو پیٹس انہوں نے پالے ہوئے تھے وہ لے کر رہے تھے تو اس میں آیا تھا سامپ بھی تو انہوں نے میرے گلے میں بھی ڈال دیا تھا وہ ڈری تو نہیں تھی آپ سامپ جب گلے میں ڈالا سامپ انہوں نے انہوں نے جس فرین میں ہم لوگ ہیں ادھر کون ڈرتا ہے آستینوں میں اتنے سوالے ہوئے واہ واہ اچھا چلا آستینوں سے مجھے یاد آیا ایک سوال جین میں آیا کبھی ایسا ہوا سامپ بھائی کہ آپ کے فیلو ایکٹر نے اپنا ارس و رسوک استعمال کر کے آپ کی فلم خود کر لی ہو یا آپ کا رول جو ہے بہت اچھا ہو آپ کے سین کٹوا دیا ہو کبھی ایسا ہوا یاد ایسا کئی دفع ہوا اور بڑا مزدار ہوا ایک فلم کر رہے تھے عبداللہ میں نے میڈم سنگیتہ اس کی ڈائریکٹر تھی میں نے عبداللہ رول کرنا تھا مجھے ارباس نے کہا یاد مجھے اس فلم میں جو رول ہے بھائی والا دے گا میں نے میڈم کو فون کیا میں نے کہے بھائی اس فلم میں بھائی والا رول ارباس کرے گا سننے ہیں انہوں نے کوئی ایک دیڑ ہوتے بعد میں ایونیو سٹوڈیو سے گزر رہا تھا میں نے کہا کیا کر رہا ہے کہ وہ عبداللہ فلم بھی شروع کر رہا ہوں میں نے کہا اچھا اچھا تو شروع ہوگی کہتا ہاں ہستے بھی کہہ رہا ہے تیری جگہ شان آگیا تو وہ خود ہی ہسے جا رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو کروایا تو میں باہر ہوگی اس نے بہت دفع ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی بہت بڑی ہیروین نے کہا ہوگا کہ نہیں سعود کے ساتھ ہی کام کرنا ہے گر 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 لڑائی نہیں نہیں اُدھر دیکھ کے آپ نے کہا نہیں بھائی جب میں فیٹ چل رہے ہوتے ہیں یہ جوڑی تو ساتھی نہیں بسے نیچرلی اگر آپ دیکھیں شروع سچ ہے وہ بگو ہالی وڈوڈو لولی وڈوڈو جو پیر ہٹ ہو جاتا ہے سب کچھ شتی ہے انہی کو لے لو کہاں ہی بادیں بن جائے گی دیٹے دیٹے دیدہ دینا رام سے دیٹوں پہ دیٹے دیتے دیتے دیدہ دیٹوں پہ دیٹے 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 دی Deus ایت کتنی باری ہوگئے ہیں ایسے آپ ظاہر ہے کہ کچھے دیٹے مارتے ہیں دیماغ جن اجاز اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہی ماں چاہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا شیط مواتین ازاد ویلکم باک اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے سب سے پاپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو وا وا دماغ کی بتی جلاو تے نوے سال سلنسر کڑ کے موٹر سیکل آنا چلاو بلکہ پاکستان دی ترقی چپنا حصہ پاؤں اور یہ دماغ کی بتی بند ہوتی ہے تب بھی یہ جو نوجوان ہیں ون ویلی کرتے ہیں اور جان سے جاتے ہیں اور جن کے بچے جان سے چلے جاتے ہیں زرہ سی گفلت سے پھر کتنا نقصان ہوتا ہے لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مہمانوں کی دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے اس طرف تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ روشن ہے اور ایدھر بھی روشن ہے دیکھتے ہیں سعود بھائی چھوٹے چھوٹے سوال ہے چار آپ کو دوں گا آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ان میں سے کس ساتھی فنکار سے آپ متاثر تھے لیکن آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا اپشن نمبر ون شان اپشن نمبر ٹو مومبر رانہ اپشن نمبر تھری بابر علی اپشن نمبر پور شفکت چیمہ زینی طور سے کہہ رہا ہاں ویسے متاثر ہوں کس قسم کو متاثر ہو رہا ہے ان کی اوورال قوالٹیز پہ شان ٹھیک متاثر اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ اچھا جب اریاس اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو ان چاروں میں سے کس سے ہوتی میں بتا سکتی اچھا اپشن نمبر ون ریما اپشن نمبر ٹو میرا اپشن نمبر ٹری نرما اپشن نمبر پور کرشما کپور باب کرشما ہی کر دیتا ہے ساود بھائی آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنایا جا رہا ہے چار اپشن دوں گا سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے سارے وزیراعظم ختم کریں گے اپشن نمبر ون غربت مٹائیں گے اپشن نمبر ٹو مہنگائی کم کریں گے اپشن نمبر ٹری لاؤ این آرڈر کو بیتر کریں گے اپشن نمبر پور اپنے لیے ایک ہائی برجٹ فرم بنائیں گے مہنگائی ختم کروں گا مہنگائی نہیں ہوگی تو لوگ ادھر تو بھاگتے نہیں پھریں گے چوریے نہیں کریں گے غلط کام نہیں کریں گے ساود بھائی مہنگائی تو کم نہیں ہو نہیں آپ فلم بنا لیں اس میں دکھا دیجئے گا کہ مہنگائی بہت کام ہے اوہ فلم بڑی مہنگی بننی ہے ایک سیکنڈ صاحب میں پرائیمنیسٹ ہوں میری مرضی اوہ میرے اللہ ایتھے تے ایک ہماری داستیوں تو بندہ فاورا مکمل ہوگے بیٹھا ہوگا بلکل پائی جی مہنگائی اکتارے ختم ہو سکت گی اوہ کس طرح میرے مونڈے نو ختم کر دیا انہی روٹی کھان دا بھڑے پتی لے جی ڈا مون ہو گیا ہے اچھا ساود بھائی اینجلینا جولی کو آپ کی ہیرین بنایا جا رہا ہے آپ ہیرو ہیں اور وہ ہیرین ہیں تو کونسے فلم میں آپ ان کو کاس کرنا چاہیں گے فلم کا نام option no.1 Want It option no.2 دیو داس option no.3 Amrao Jan Adha and option no.4 اور مکھن گجر مکھن گجر اینجلینا جولی آپ کی ہیرین ہے فلم کا نام بتائیں مکھن گجر کہیں مکھن گجر کہیں مکھن گجر کہیں پروڈیوسر ہمیشے ہی کہتا ہے اینجلینا جولی جب سیڈ پہ جاؤ تھا اینجلینا چوڑی ہوتی میرے ہاتھ جڑیں دیکھنے مکھن گجر کر لیں Want It Okay میں دیکھنا چاہتا ہوں اینجلینا جولی سکرین پہ مکھن گھن 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 گھنگ اینجلینا جولی ویڈ پہ دیکھن ہے اچھا یہ بتائیں کہ میں اب کچھ شخصیات کے نام لوں گا آپ نے ان کو فلم کا ٹائٹل دے گھن گا پہلی پسالٹ ہی ہسر آسف علی سرطاری ہوئے ہوئے بادشاہ بادشاہ فاروقستہ چھوٹے میہ سباناللہ میہ محمد نواز شریف پنجاب نہیں آؤں گا پاکستان نہیں آؤں گا پاکستان آؤں گا پاکستان آؤں گا امران خان کے بعد ہاں اوکے شان جٹ جٹ مومر رانہ ہٹ ریوہ پلٹ امران خان اے امران خان بس گھبرانہ نہیں اوکے گھبرانہ نہیں چلی جویریہ باب کی باری ہے چار اپسنس ہیں جویریہ کی نظر میں جویریہ کیا ہے اچھی اٹریس اچھی سنگر اچھی ہوس یا پھر اچھی پیوی ہوسٹ وہ پیوی اچھی نہیں ہے وہ تو یہ بتائیے وہ میں کیسے یہ سکتی ہو آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں پیوی تو اچھی ہوں میں اچھی ہے اچھا 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 ایک ریسٹورن میں آپ داخل ہوگی ہیں اور ساوت صاحب جو ہیں وہ کسی اکٹرس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں مجھے چاہ رہے ہوگی لڑائی ہو جائے نہیں لڑائی کی ہوگی بل وہ دے گی اچھا اچھا پھر تو وہ ایکٹرس کونسی ہونی چاہیے جس پہ آپ کو سن نہ آئے نہ آئے اچھا ٹھیک ہے میرا ریما ریشم یا پھر میوش حیات ریشم اچھا پتہ ہے وہ سب کھانی ہی گئی ہوگی نہیں نہیں ریشم جی پر آگندر ہونگی اچھا جی آپ کی پردکشن ہاؤس میں ایک ویب سیریز بن رہی ہے اس کے کانٹیک میں چار خواتین ایک ہی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ کس کو ہیرو کاس کریں ٹھیک ہے آپشن نمبر ون ساؤت آپشن نمبر 2 ہماری اور ساہیت آپشن نمبر 3 فاہات خان آپشن نمبر 4 کاشف محمود ساؤت ساؤت کیونکہ یہ سب میں دیکھ چکیوں کیونکہ کاشف محمود کیونکہ میں دیکھ چکیوں چاروں اورتے شادی کرنا چاہتی ہیں تو پھر سے زیادہ صحیح ہے اچھا میں ابھی ایک فلم کی کہانی سنا رہا تھا کسی ڈیریکٹر کو تو اس کو جب کانی سنا ہی تو اس نے کہا کہ اس کا ہیرو گانے میں نے کہا میں کہلے اچھا میں نے کہا پوچھا نہیں کیوں کہتے کیوں میں نے کہا میرا پیسہ لگایا ہے تو بھائی ان کا پیسہ لگایا ہے میں ہی ہوں گا نا ہیرو دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ کس چیز پہ ہوتا ہے آپشن نمبر 1 ایکٹنگ میں سنگنگ میں بچوں کو سبحاننے میں یا گھر کے کام کاج سنگنگ سنگنگ میں سنگنگ میں آپ نے سنگنگ کا نام لیا تو بہت ہی خوبصورت آواز جو ہے ہمارے پاس موجود ہے بہت سی تالیوں میں نمرا مہرا ایک چھوٹا سپرے کہیں مت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جی تخواہ دونوں جات ایک دماغ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو تنزو مزا میں سعود بھائی یہ بتائیے کہ آپ فلم کے ریوائیبل پر امید ہیں کہ ہمارے ملک میں فلم ریوائیبل ہوگی بلکل ہوگی اور ہونی چاہیے کیوں بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں تم بھی ہو ہم بھی ہیں سب ہی شامل ہیں فلم بننی چاہیے اور اچھی بننی چاہیے کچھ فلم سٹار سے ایسے سمجھتے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوں گے فلم ڈسی ختم ہو جائے گی کیا ایسا ہے واقعی دیکھیں میزک جو ہے نا وہ علی زفر ہے کیونکہ آپ کے دوسٹ جو ہے جون ریمبو وہ بھی فلم بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود ہیرو ہوں گا بنا سکتے کیونکہ کارٹون فلمیں چاہیے ہم رو نہیں تو انہوں نے بنا تو لی پہلے ڈانکی راجہ وہ تو سبے آواز تھی نا کہ آواز کے ساتھ اگر چہرہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے پورا ہی ڈانکی ہو جائے گا زورت نہیں پڑے گی کاشی بھائی فلمیں تو بننی تھی ہمارے اببہ حضور کی پورا ہی ڈانکی کٹھیا گالی کرنی ہے دفاقران نہیں میں کہتو آڈیاں بہت فلمیں بڑھنی آسی پر وہ تو موبائل ہی نہیں سی اندھے جو ہے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں بچے فلم دیکھتے ہیں میرے بچے انگلیش موویز دیکھتے ہیں اور ساؤت بھائی کی کبھی فلم دیکھی انہوں نے پاکستان ٹور پر پہلی بار بچوں کو لے کے گیتے تھے ان کے کلاس فیلوز اور ان کی فیملیز تھی تو وہاں پہ پھر ہم نے ایک ساؤت کی مووی لگائی تھی اور سب بچوں نے بیٹھ کے دیکھی تھی اور ساؤت شرم آ رہے تھے بس پتہ نہیں کیونکہ شرم آ رہے تھے یہ ہی بتائیں گے آپ نے ان کو ایسی فلم دکھائی جس میں ساؤت بھائی بہت تھی کلاشنگوپ سے فائلک کر رہے ہیں اور کونیاں ختم ہی نہیں ہو رہی نہیں وہ تو دکھائی لیکن بچے بچے سرط سمجھدار ہیں تو انہوں نے کہا کہ بابا اب آپ فلما میں کونی آتے ہیں آچھا تو اب ان کو اپنے بیٹے کے لئے تو فلم کرنی کرنی پڑھیں دنیا کے پہلے بچے ہیں جو باپ کا مازی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں हاں ہاں 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 ہے اب کرنی جی ہاں کیسی میکلہ آپ کروائیے یعنی کی انٹری سوڑی گرم کروائیے وہ آپ کے معاتے تھے ہوتے ہیں انٹری گرم جو کہ سادھ سندبکیریاں بابے پہنچے بابے ہیں اور آپ نے کیا سمجھا تھا کہ یہ جو چینل کی فرست انورسی ہے اس پہ بابے کو کسی نے انوائٹ نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا بابے آپ آئے لے کیونکہ آپ سے بڑے بابے ادھر بھی موجود ہیں آئے he's not بابے کیوںٹی بیبی یایس ساؤت بائی رگرین شاید سار کیسے ہیں میں آندھا بابی جی ماشااللہ یاد نال تُسی سانیٹائز کر لے پانچ پانچ منہ بعد ساب پھردہ بابی اگر ان دونوں کو ہیرو بنا دے تو مانو جوگی یا تیرے ہی کمالے جن دونوں کو دیکھیں پیر درہ دیکھتی آنکھ سنتے کانوں کے سامنے جوگی سادن سنت فکر انکو ہیرو بنانے جا رہا ہے ہی چڑبن چاوڑ چپن چڑبن تم تڑا چون چڑبا دا گڑتہ دا گڑتہ د دا گڑتہ دا گڑتہ دا گڑتہ دہن تا آہ..apیڑ بنے رہے نائن اہے پیڑ رہا ہندے تو ہے پاکستان چی یونیورسٹری نام بڑی ہے آم نام دیشتہ طالیم آم نام دیشتہ سکر بھی ساڑھے ہاکی چھو ہی ہے جانا ساڑھے ہاں لنچ آفیں خکر دیکھو کنڈی ہوا تو بھجی بائی خلاف ہی ہے سرتہ جیڈی میں طوپی ہے ہے نا بڑھائی کرزا بھی ہے جنہاا جی توپی تو تانگے نا نا جی توپی نا تو تانگے ساؤدھ بھائی کیسے ہیں آپ حضرت بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی کوئی فلم نہیں دیکھی کوئی ویالی فلم ہی بنا لہو بات چنو مجھے تم ساپ نکال کے مامانوں کو ڈراتے ہو آج ایسا کوئی کہانی نہیں ہونی وہ ساپ سے نہیں ڈرتی اوہ ساؤتھ صاحب کو نہیں ڈرہی تھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یار تین سال ہو گئے نے اگے کی کی تا ہے یہ تین حکومت کی کر رہی ہے چلو کرو جو کہ ساتھ سنت فکر کا باب پہنچے بھائے نمرا 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 آرے نمرا 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 آگے آگے ہونں نے رہا ہی نے رہا جو کہ ساتھ سنت فکیر باب پہنچے باب ہیں باب جس بھی شو میں جاتے ہیں تو باب شامپ نکال کے دکھاتے ہیں سینے کی کہیں دے نہیں یہ آج تمہاری ڈوکی اُلٹی ہے اُلٹی ہو به یا صدی ہو به خزانہں ھچو نکلے گا سونے ہاں 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 ہے ہاں وہ پاکستانی گالا دنیا انڈیاں کہایا ہے اگر آپ کو جانتے ہیں جیزالیاں رضائیاں ہی پاڑ لہی ہیں یہ جیزالیاں نے دسیاں بنا ہے بابی پہنچے بابے ہیں بابی جی آپ کو پھر ڈر نہیں لگتا آپ سے نہیں دلکل بھی نہیں لگتا میں نے کہا نا آستین میتنے پالے میں آپ کو آستین کا کہہ رہی ہیں وہ ان کو نہیں کہہ رہی میں لڑائی نہیں ہونی ہے مانی لڑائی نہیں ہونی نہیں ہوتی میں بڑا پھپے کٹنا ہمیں کرو آگے چھڑنی ماشاءاللہ کافی اچھا سٹاپ ہے آپ کے ٹراؤزر کا ایسا مل جاتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں نہیں وہ کہہ رہا کہ آپ نے پیسے کے دینہ ہو تو وہ ہے تو سیدھے میں نے پینٹا دے دے کے تھک گے جیدی جتی ماشاءاللہ پائی زیادہ پانی آجا میں نے دے دے جی بے کے تار لیندے نہیں چپو تار لیندے شکر کرو اور دعا کرو پانی آجائے کو سموک کا مول ہور کی ہمارمہ نے پینٹا ہے شاپ نے گلے نہیں پھر چھوٹ نے گلے سیدھا ہو جائے یہ چھوٹ کیوں بھائی یہ چھوٹ نے گلے وہ چونکہ پینٹا آجائے ہے تو بابے کاٹیں گے یہاں پر کے ایک چکلے کے کاٹنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ PNN کو میں کوئی گفت دوں اچھا جی کیا اور بہتی زبردست گفت ہے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ جوہریہ کی آواز جو ہے وہ ایک گفت کی صورت میں PNN کو دی جائے ہر باہے ہمارے پгрے کے پاس میں سیب نہیں پاہلے میں باہوں fy vacc dots کردن سیب فی lecturer ہے گا کہ میں جی کیابی کہے cenہ جی ہے وہ رہے ہیں انہیں وہ میں چکلے آیا اور بابی اچھا لے ہاں میں یہ کلمہ سائی گھتے ہیں آرے پی اینا نیوز کی ہے ہم آخر میں آپ کی بہت سی تعلیوں میں جویلیا آرے باہ دھولے راں میں لٹی گئی لائیا لائیا آرے 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 سدرہ دے بوہے میں تیرے لئے ہی کھولے ہوئی نا تو کا دین اکھیاں تو لے آرے سدرہ دے بوہے میں تیرے لئے ہی کھولے ہوئی نا تو کا دین دھولے جو للا Fake جیرے للا ل گونا تیرے نال کر Bree نا ترے نال جینا تیرے نال مرنا پیار میرا عورتا ری ج prueba grate جیرے آرے آرے acas ubs ملکتی گئی آ Schatz خواتین اوزاد یہ تھا آج کا program دیکھتے رہے گا program تنسو مزا میں نے شیر سنا لینے دیو شیر سنا لینے دیو شیر سنا لینے دیو ایک ہو کر بھی ہزاروں سے علج پڑتا ہے اوکے ایک ہو کر بھی ہزاروں سے علج پڑتا ہے عشق پیدل ہے سواروں سے علج پڑتا ہے واہ 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 جب میں کے کٹنا ہے جی کے کٹنا ہی ہے اور کلو پریچ رکھنا ہے لائیے ساؤت بھائی سے کٹواتے ہیں ساؤت بھائی آئیے نا پلیز جنگل میں منگل تنج و مزا سے پین نے شور بنایا ہے سال گیرا کا دن آیا ہے سال گیرا کا دن آیا ہے جنگل میں منگل تنج و مزا سے سال گیرہ کا دن آیا ہے سال گیرہ کا دن آیا ہے